جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزام الحسن میری طرف سے پورے پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کو اور پاکستان سے باہر وہ تمام لوگ جو عید منا رہے ہیں جنہوں نے رمضان کے روزے رکھے اور وہ جو کسی وجہ سے نہیں بھی رکھ سکے ان تمام احباب کو میری طرف سے بہت 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 عید مبارک اللہ کی ذات آپ لوگوں کے لیے آسانی والا معاملہ پیدا کرے اور میری دعا ہے کہ مزید آنے والے سالوں میں آپ لوگوں کو مجھے بھی ہم سب کو اللہ مزید رمضان دکھائے اور رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے ہماری زندگیوں میں اللہ کی ذات آسانی والا معاملہ فرمائے اور عید کا دن ہے جی آج بھی قبولیت کا دن ہوتا ہے آج بھی دعائیں کافی قبول ہوتی ہیں اور ان تمام ڈاکٹر صاحبان کو جو آج عید کے دن فرم پہ بیٹھے ہیں گائیوں بھینزوں کے ساتھ اپنی عید گزار رہے ہیں بچوں کے ساتھ گائے کے بچوں کے ساتھ اپنی عید گزار رہے ہیں ان کو میری طرف سے سلوٹ ہے جی اور بہت زیرہ پیار بہت زیرہ عید مبارک ان تمام احباب کو میں نے اپنے کریئر میں مجھے تقریباً بارہ سال ہو چکے ہیں کوئی دس کے قریب عیدیں ایسی ہیں جو میں نے مکمل فرم پہ گزاری فارم پہ ہی رہا کرتے تھے فارم پہ ہی 24x7 اینیملز کے ساتھ ہمیں یاد ہے ہم عید گزارا کرتے تھے اور اللہ کی خاص کرم نوازی ہوتی تھی کہ عید کے دن خصوصی طور پہ ہمارا دودھ بڑھ جائے کرتا تھا یہ مجھے اس کی آج تک سمجھ نہیں آئی تو میں یہی کہتا ہوں کہ اللہ کی برکت اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں جی اور جو ہمارے دیری فارم کے جو مالکان ہیں جو سپروائزرز ہیں وہ لوگ جو دیری فارم کے معاملات کو دیکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ کوشش کریں اپنے فارم کے عملے کو اپنے فارم کے سٹاف کو ان کی عید کو اچھا بنانے کے لیے ایک تو لازمی سب کو فون کالز کریں ان کو عید مبارک بولیں ہمیں یاد ہے جب ہم فارم پہ ہوتے تھے تو ہماری نظریں موبائل پہ ہوتی تھی کہ ہمیں فارم آنر کی طرف سے کال آئے گی یا ہمیں جو متعلقہ کنسرنڈ پیپل ہیں وہاں سے فون کالز آئیں گی تو اس ایک کال سے ہمارا چار کلو خون بڑھ جائے کرتا تھا ہماری تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی تھی یاد رکھیں انکرشمنٹ جو ہے وہ ہر کام میں اپریسییشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اور دوسرے نمبر پہ فارم پہ رکنے والے تمام حباب وہ چاہے لیبر ہے وہ چاہے ٹیکنیکل سٹاف ہے ان سب کو آج ایشی کرا دیں جتنی ایشی ہو سکتی ہے ایشی کیا ہو سکتی ہے میں بتاتا ہوں میں کیا کرتا تھا ہم تب میں یہ کرتا تھا کہ ایک تو تمام فارم کے ورکرز کی میں دیڑھاڑی ڈبل کر دیتا تھا وہ لوگ جو فارم پہ رکھتے تھے ان کی دیڑھاڑی ڈبل کر دیا کرتے ہیں اور وہ تمام حباب جو فارم پہ رکھتے تھے ان کو اید بھی دی جاتی تھی ان کے لیے سپیشل کھانے کا انتظام بھی کیا جاتا تھا اور کھانے میں عمومی طور پہ یہ چاول بریانی اور یہ مٹھائی اور کوک وغیرہ اور میں بتاتا ہوں جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے یہ جو ہمارے لیبر ہے یہ مٹھائی اور کوک اور یہ چاول بڑے شوق سے کھاتی ہے تو اس کا خصوصی احتمام کرتے تھے اور اگین تمام لوگوں کو بہت شکریہ صبح سے کوئی ہزار سے زیارہ میسیج مجھے آ چکی ہیں عید مبارک کے آپ لوگوں کے محبتوں کا بڑا شکریہ میں نے کوشش کی ہے کہ تمام حباب کو میسیجز کے ریپلائی جو ہیں وہ بھی میں نے کر دی ہیں انشاءاللہ ہل عزیز ہم بھی پس لوگوں سے مل جلا کے دوبارہ فارم پہ پہ پہنچیں گے کیونکہ عید جو ہے ایکشل عید جو جنوروں کے ساتھ جو عید ہے اس کا اپنی مزہ ہے اس کی ایک اپنی ہی مٹھاس ہے باقی ایک میں نے اور چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے کر رہی تھی پیچھے سوچل میڈیا پہ کافی بات چل رہی تھی ایک ڈرامہ ہے جیو نیوز کا چولدری اینڈ سنز جس میں لوگوں نے کافی اتراز کی ہے کہ ایک ویٹرنری ڈاکٹر کو دکھایا گیا ہے اس ڈرامے میں اور اس کی بار بار انسلٹ کی گئی ہے اور پھر فیس بک پہ ایک جنگ شروع ہو گئی کچھ لوگ کہتے تھے کہ نا وہ ڈنگر ڈاوٹروں کے ذاتی تھی ہی ہوتی ہے ایسے ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو میں آپ کو اپنا ایکسپیرنس بتا دیتا ہوں میں بارہ سال پہلے دو ہزار پانچ میں سترہ سال پہلے جب میں نے ڈی وی ایم میں داخلہ لیا تھا تو اس وقت ایسے ہوتا تھا کہ ایم بی بی ایس میں لوگ جو رہ جاتے تھے وہ ڈی وی ایم میں آ جاتے تھے لیکن سترہ سال پہلے میں اپنی چوائس سے ڈی وی ایم میں آیا تھا میں نے ایم بی بی ایس میں اپلائی ہی نہیں کیا تھا پانچ سال ڈگری مکمل کرنے کے بعد آج تک بارہ سال مجھے ہو چکے ہیں فیلڈ میں کام کرتے ہوئے اور مجھے آج تک ایک دفعہ بھی زندگی کے کسی حصے میں یہ محسوس نہیں ہوا کہ میں نے کوئی غلط ہی کر لی ہے ڈی وی ایم کر کے یا لوگ مجھے ڈیس رسپیکٹ دیتے ہیں کچھ نہیں ہے ہر مقام پہ اتنی عزت لوگوں نے دی ہے بلکہ میں اپنی کلاس میں سٹیونٹس کو یہ کہتا ہوں کہ ہمارا فارمر ڈاکٹر کی اتنی عزت کرتا ہے جیسے وہ گھروں میں جوائیوں کی عزت کرتے ہیں اور یہ میں حقیقت بات کر رہا ہوں میں جھوٹ نہیں بول رہا اب میں آج تقریبا دو سال ہو چکے ہیں یوٹیوب چینل بنائے ہوئے بہت سارے واقعات بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں یہاں پہ اگر آپ بتاؤں تو آپ بھی حیران اور ششدر رہ جائیں گے لیکن بہت سارے معاملات اور باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میرا خیلہ اوپن کرنے والی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں اخلاص جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اوپر نیچے ہو سکتا ہے اور میرے اندرز خیر بلکل بھی نہیں ہے اس لیے یہ چیز چھوڑ دیں جو ہمارے لوگ ہیں جو ہماری نیشن ہے جو ہماری عوام ہیں بہت محبت کرتی ہے ویٹنیٹ آکٹر سے اور میں آپ کو قریبہ بتاتا ہوں کئی دفعہ ایسے ہوا کہ جا رہے تھے سڑک پہ کسی ٹریفک وارڈر نے روک لیا جب اس کو پتا لگا جناب کی یہ ویٹنیٹ آکٹر ہیں انہوں نے ہمیں سلام بھی کیا اور ہمیں عزت سے انہوں نے ہمیں آگے بھیج بھی دیا اس کی کئی مثالیں جو میں آپ کے ساتھ پہلے آپ سے شیئر کر چکا ہوں تو چھوڑیں ڈرامے کو ڈرامے کی ہاتھ تک رہنے دیں سوشل میڈیا پہ جو جنگ ہے اس کو چلتا رہنے دیں میں اب آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت صورتحال تبدیل ہو چکی ہے لوگ تب آج سے پندرہ سال پہلے جو مجبوری میں ٹی جم کرتے تھے اب میرٹ پہ جنگ ہو رہی ہے داخلے نہیں ملتے پریشانی کا عالم ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آج اگر مجھے دوبارہ ٹی جنگ میں داخلہ لینا پڑے تو بھئی میں میرٹ پہ بلکہ سیل فینائنس پہ بھی میرا داخلہ نہیں ہوگا کیونکہ اب چیزیں اتنی تبدیل ہو چکی ہیں انشاءاللہ حالی عزیز آپ دیکھیں گے کہ آپ لوگوں کو خیر رسپیکٹ دی جائے گی اور ایک اور معاملہ جو عمومی طور پہ جنگی کے جو معاملات ہوتے ہیں جاب کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی اللہ کے ساتھ آپ کو اچھا رسک دے گی اچھی شادی بھی آپ کی ہو جائے گی سارے معاملات انشاءاللہ بخیر و آفیت ہو جائیں گے تو کمیونٹی بہت چینج ہو چکی ہے جس طرح سے دیری انڈسٹری نے وال کیا ہے پڑے لکھے لوگ آ رہے ہیں تو رسپیکٹ ہمیں مل رہی ہے اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہم ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں ہمیں آل ریڈی فارمرز بہت اچھا رسپیکٹ دے رہے ہیں تو اس ڈرامی کی ٹینشن نہ لیں ان کو اپنا یشی جو کرتے ہیں وہ کرنے دیں ہم مضمت کرتے ہیں اس قسم کے معاملات کی وہ نہیں ہونے شہی ہے میرا خیال آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے آپ لوگوں کو بہنے کافی ٹائم لے لی ہے دعاوں میں یار رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اور عید کی خوشیاں اپنے اندر اور دوسرے اپنے ارد گدر رہنے والے لوگوں میں خوب بانٹیے گا پانچ وقت کے نوار ادا کیجئے گا سلام علیکم سلام علیکم